موسیقی مزیدار سے یہ چکن سینڈوچھ روز بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ ماینیز لی ہے ایک میڈیم سائز کا خیرہ لیا تھا جس کو میں نے کدو کش کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی گاجر لی تھی جس کو میں نے کدو کش کر لیا ہے 150 گریمز میں نے بون لے چکر لی تھی جس کو میں نے نمک ڈال کر بوائیل کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو شریٹ کر لیا ہے 3 تیوری سپون شما chose شملا مرچ جس کو میں نے بارک چوپ کر لیا ہے 1 ٹی سپون شگر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون نمک اور یہاں میں نے پانچ بریڈ کے سلائسز لیے ہیں یہاں میں نے بریڈ کے سلائس میڈیم سائز کے لیے ہیں اور بریڈ آپ کی فریش ہونی چاہیے تو چلیں یہ مزیدار سے سینڈوچ بنانا شروع کرتے ہیں اب یہاں میں نے ایک باول لیا ہے باول کے اندر ہم جو ہم نے گاجر قدو کش کی تھی سکوائٹ کریں گے کھیرہ ایٹ کریں گے شیم لامیڈز ایٹ کریں گے شرائد چکن ایٹ کریں گے چینی ایٹ کریں گے وائٹ پیپر بلاک پیپر نمک ایٹ کریں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اگر آپ زیادہ مائنس کھاتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ ایٹ کر لیجے گا اور یہ دیکھیں مکسٹر بن کے تیار ہو گیا اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب جو ہم نے بریٹ کے سلائسز لیے تھے ان میں سے ایک سلائس لیں گے اس کی چاروں طرف سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی چاروں طرف سے کٹنگ کر لیے اب میں اسی طرح باقی ساری بریٹ کی بھی کٹنگ کر لیتی ہوں سارے بریٹ کے سلائسز کی میں نے کٹنگ کر لیے چاروں طرف سے اب ان کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ان کو بھی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ان میں سے ایک سلائس اٹھائیں گے اور کسی بھی رولر کی مدد سے اس کو فلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل فلیٹ کر لیا ہے اب اسی طرح میں باقی سلائس کو بھی کٹنگ کر لیتی ہوں سارے سلائسز کو میں نے رولر کی مدد سے فلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور ان میں سے ایک سلائس اٹھائیں گے اور جو ہم نے یہ مکسچر بنا کے رکھا تھا اس کو اس کی اوپر اٹھ کریں گے اچھی طرح سے سپلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں مکسچر کو میں نے بریٹ کے سلائس پہ اچھی طرح سے سپلیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو رول کریں گے اس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے رول کر لیا ہے اور ہمارا زبردستہ چکن سینڈوچ رول بند کر تیار ہو گیا اب اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اب اسی طرح میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہو یہ میں نے ایک سلائس رکھا ہے اس کے اوپر مکسچر اٹھ کریں گے اچھی طرح سے سپلیٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے میں نے سپلیٹ کر دیا اب اس کو رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ زبردستہ سینڈوچ بند کر تیار ہو گیا اب میں اسی طرح باقی سارے بنا کر تیار کر لیتی ہوں بہت ہی مزیدار سے چکن سینڈوچ رول سے بند کر تیار ہو گئے آپ ان کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں پارٹی میں بنائیے بچوں کو لنج بوکس میں بنا کر دیجے بہت ہی زبردست بند کر تیار ہوتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے نیکس ویو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ